جشنِ اردو کی اس محفل میں میں ویجینت مان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور جن سروکار منچ ٹونک کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ آ کر اپنی بات کہہ سکوں آج سے کوئی سات سو سال پہلے محبتوں کا ایک سلسلہ سرو ہوا تھا امیر خسرو صاحب نے حضرت نجام الدین اولیہ کی سرپرستی میں اردو جبان کا جو پودھا لگایا تھا وہ بڑھ کر ایک فلدار سجر بن چکا ہے اسی سجر پہ آئے کچھ نئے فولوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے مخاطب ہوں اگر کنٹیمپراری اردو پویٹری کی بات کی جائے تو شاید تہجیب حافی کا جکر کیے بھی نہ وہ بات پوری نہیں ہو سکتی تہجیب حافی ایک ایسا شرمیلہ شاعر جس کے شبدوں میں اتنا وجن ہے کہ اسے اپنے بات کہنے کے لیے کسی خاص ادائیگی کی جورت نہیں پڑتی ایک شاعر کی پہچان اس کے اشار ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں حافی صاحب کے گزل آپ کے سامنے پیش کرنے کی جائے چاہوں گا سو رہیں گے ایک ہی جاگتے رہیں گے سو رہیں گے ایک ہی جاگتے رہیں گے ہم تیرے خواب دیکھتے رہیں گے تو کہیں اور ہی ڈھونڈتا رہے گا ہم کہیں اور ہی کھلے رہیں گے رہاگیروں نے راہ بدلنی ہے پیڑ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے سبھی موسم ہے دسترس میں تیری سبھی موسم ہے دسترس میں تیری تُو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھ کو پانے میں مسئلہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے تُو ادھر دیکھ تُو ادھر دیکھ مجھ سے باتے کر یار چشمیں تو فوٹتے رہیں گے تُو جس طرح چوم کے ہمیں دیکھتا ہے حافی تو جس طرح چوم کے ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے باجووں میں مرے ملیں گے ایک دوسری گجل ہے جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے میری فیوریٹ ہے اب میں وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ جہن پر جور دینے سے بھی یاد آتا نہیں کہ ہم کیا دیکھتے تھے جہن پر جور دینے سے بھی یاد آتا نہیں کہ ہم کیا دیکھتے تھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بلکل جدہ دیکھتے تھے تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں ملی ہوئی بد دعا یاد آتی تھی جب کبھی اپنی آنکھوں سے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے سچ بتائیں سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پہ توجہ دلائی ہماری سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پہ توجہ دلائی ہماری تو ہمیں چومتا تھا ہم گھر جا کر بڑی دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا تھا سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا تھا شام ہوتے ہی ہم تربینوں میں اپنی چھت سے خدا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کی وقت دوست کس کو پتا ہے کی وقت اس کی آنکھوں سے پھر کیسے پیش آیا دوست کس کو پتا ہے کہ وقت اس کی آنکھوں سے پھر کیسے پیش آیا ہم اکھٹے تھے ہستے تھے گاتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کر آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ ہی یہ سب اشعارے کھلے ملیں گے پلٹ کر آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے شوگوار ہو لانت ہے ایسے شخص پر اور بے سمار ہو اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں کہ تو جا چکا ہو اور تیرا انتجار ہو میں فول ہوں تو تیرے بالوں میں کیوں نہیں میں فول ہوں تو تیرے بالوں میں کیوں نہیں تو تیر ہے تو میرے کلے زے کے پار ہو ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر ہافی تم آدمی تو بہت شاندار ہو اب تیجیب ہافی صاحب کی ہی نظم پیس کرنے کی اجازت چاہوں گا اب تک آپ نے گجلیں سنی ہیں ان کی تو یہ ایک نظم ہے جو میری پرسنل بہت پسند کرتا ہوں جب وہ اس دنیا کے شور اور خاموشی سے کتا تعلق ہو کر انگلیس میں گصہ کرتی ہے میں تو ڈر جاتا ہوں پر کمرے کی دیواریں ہسنے لگتی ہے وہ ایک ایسا فول ہے جس پر اس کی خوشبو بوز بنی ہے وہ ایک ایسی آگ ہے جسے صرف دہکنے سے مطلب ہے وہ ایک ایسا خواب ہے جسے دیکھنے والا خود مشکل میں پڑ سکتا ہے اسے چھونے کی خواہیس تو ٹھیک ہے لیکن پانی کو کون پکڑ سکتا ہے وہ ہر ایک رنگ سے واقف ہے بلکہ ہر ایک رنگ کے سجرے تک سے واقف ہیں اسے پتا ہے کہ کن خوابوں سے آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں ہم نے جنہیں نفرت سے منصوف کیا وہ ان پیلے فولوں کی بھی عجت کرتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر ایسی سطریں کھیچتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر ایسی سطریں کھیچتی ہے کہ سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے صرف اسی کے ہاتھوں سے ہر چیز اصل میں آ سکتی ہے وہ چاہے تو دنیا ترتیب میں آ سکتی ہے ہر ایک پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرانے کی خواہث میں جندہ ہے لیکن یہ تو اسی ادھورے پن کا جہان ہے ہر پنجرے میں ایسے قیدی کب ہوتے ہیں ہر کپڑے کی قسمت میں ایسا جشن کہاں میری بے مقصد باتوں سے تنگ بھی ہو جاتی ہے تو جاہر نہیں ہونے دیتی اسے وقت کی پابندی سے کیا مطلب اسے وقت کی پابندی سے کیا مطلب وہ تو بند گھڑی پہن کر بھی کولی جا جاتی ہے اسی قڑی میں جو دوسرا نام ہے ان کی سکشیت حافی صاحب کی سکشیت سے بلکل جدہ ہے جہاں حافی صاحب کا سرمانہ اور بینہ دیاکاری کے شاعری پڑھنا ان کی یو ایس پی ہے وہیں علی جہریون کے سبد تو خوبصورت ہیں ہی لیکن وہ شبدوں سے جیسے کھیلتے ہیں ان کی آواز کا اتار چڑھا ان کی شاعری کو ایک الگ ہی مقام پر لے جاتا ہے شروعات کرنا چاہوں گا ان کی سب سے مقبول گزل سے تُم سروت کو پڑھتی ہو تُم سروت کو پڑھتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہو تُم سروت کو پڑھتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہو بات نہیں سنتی ہو کیوں بات نہیں سنتی ہو کیوں گزلیں بھی تو سنتی ہو کیا رشتہ ہے شاموں سے سورج کی کیا لگتی ہو میں تو جیتا ہوں تم میں تم کیوں مجھ پہ مرتی ہو آدم اور سدھر جائے آدم اور سدھر جائے تم بھی حد ہی کرتی ہو کس نے جینس کری ممنون ممنون مینز بین کرنا ہوتا ہے کس نے جینس کری ممنون پہنو اچھی لگتی ہو علی جہریون صاحب کی دوسری گجل پیس کرتا ہوں پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے قربتے لمز کو گالی نہ بنا جانے دے چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کر دونوں بھائی چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کر دونوں بھائی جا چکی ہے نا بس چھوڑ اب جانے دے تو تو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے تو سکھائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دے جانتا ہوں کی تیری کون سی مجبوری تھی اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا جانے دے پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے بات مقدر کی ہے ساری بات کا بات مقدر کی ہے ساری وقت کا لکھا مارتا ہے کچھ سجدوں میں مر جاتے ہیں کچھ کو شجدہ مارتا ہے صرف ہمی ہیں صرف ہمی ہیں جو تم پر پورے کے پورے مرتے ہیں ورنہ کسی کو تیری آنکھیں کسی کو تیرا لہجہ مارتا ہے شہر میں ایک نئے شہر میں ایک نئے کاتل کے حسن و سکھن کے بلوے ہیں شہر میں ایک نئے کاتل کے حسن و سکھن کے بلوے ہیں اس سے بچ کے رہنا بندہ شیر سنا کے مارتا ہے اس سے بچ کے رہنا بندہ شیر سنا کے مارتا ہے یہ جرم مجھ سے نہیں ہو سکا نہیں کیا ہے یہ جرم مجھ سے نہیں ہو سکا نہیں کیا ہے خواب میں بھی اسے بے ردہ نہیں کیا ہے میں ایک شخص کو ایمان جانتا ہوں تو کیا میں ایک شخص کو ایمان جانتا ہوں تو کیا خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے وقت اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے وقت تجھے روانہ کیا ہے جدہ نہیں کیا ہے یہ بدتمیج یہ بدتمیج اگر تجھ سے ڈر رہے ہیں تو تجھے بگاڑ کے میں نے برا نہیں کیا ہے ایک دوسری رجل پیس کرتا ہوں علی جہریون صاحب کی ہی اس طرح سے نہ آجماؤ مجھے اس طرح سے نہ آجماؤ مجھے اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے این ممکن ہے میں پلٹ آؤں اس کی آواز میں بلاؤ مجھے میں نے بولا تھا یاد متانا میں نے بولا تھا یاد متانا جھوٹ بولا تھا یاد آؤ مجھے جھوٹ بولا تھا یاد آؤ مجھے حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے تنہا ہی سہی لڑتو رہی ہے وہ اکیلی ابھی ہاری تو نہیں ہے یہ تو جو محبت میں سلہ مانگ رہا ہے اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے اسی کڑی میں جو تیسرے شائر ہیں وہ میرے سب سے فیوریٹ سائر ہیں امیر نظمی صاحب اور ان کی شائری کی ایک وسیستہ ہے کہ جائے تر شائروں کی جو گجل ہوتی ہے اس میں ایک آدھ سیر اس گجل کا اچھا ہوتا ہے لیکن امیر نظمی صاحب کی گجل کا ایک ایک شیر سننے اور سمجھنے لائک ہوتا ہے میں شروعات کرنا چاہوں گا ان کی لکھیوی پہلی گجل سے میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے میں ہوں تم ہو بیلے پیڑ پرندے ہیں میں ہوں تم ہو بیلے پیڑ پرندے ہیں کتنے دن کے بعد مکمل جنگل ہے مجھ میں ایک گوشہ تک آباد نہیں جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے اب ایک دوسری شاندار گجل پیس کرنے کی جاتا چاہوں گا امیر نظمی صاحب کی بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے یہ روحو برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے اسے جندہ نکالنا ہے نجر میں رکھنا کوئی گم سناش کا حق نجر میں رکھنا کوئی گم سناش کا حق مجھے سکھن بیچنا ہے کھرچا نکالنایا ہے نکال لائیا ہوں نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے یہ تیس برسوں سے کچھ پیچھے چل رہی ہے یہ تیس برسوں سے کچھ پیچھے چل رہی ہے مجھے گھڑی کا خراب پرجا نکالنا ہے میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال گصہ نکالنا ہے دوسری رجل پیس کرتا ہوں عمر نجمی صاحب کی کہ ایک تاریخ مکرر پر تُو ہر ماہ ملے جیسے دفتر میں کسی شکش کو تنکھا ملے رنگ اکھڑ جائے تو جاہر ہو پلاستر کی نمی کہہ کہا کھوڑ کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے شہجادی تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے شہجادی تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے سیڑھیاں آتی رہیں سانپ کا کھانا نہ پڑے دیکھ میمار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنیں نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہی سرشدید کچھ ایسا کر مجھے سگرٹ کو جلانا نہ پڑے اس تعلق سے نکلنے کا کوئی رشتہ دے دے اس پہاڑی پہ بھی بارود لگانا نہ پڑے ربت کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے اس طرح جا کی تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے اس طرح جا کی تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے ہزر ایسا ہو کی چہرے پہ نجر آ جائے ہزر ایسا ہو کی چہرے پہ نجر آ جائے یکم ایسا ہو کی دکھ جائے دکھانا نہ پڑے یکم ایسا ہو کی دکھ جائے دکھانا نہ پڑے ایک دوسری گزل پیس کرنے کی جازت چاہوں گا نجمی صاحب کی ہی ہے تیرے بدن کے مطابق ڈھلے گی کچھ دن تک ابھی چوبے گی اداسی ابھی نہیں تو ہے ہمارے دین میں جائز ہے تین روج کا شوک بچھڑ کر اس کو ابھی دن دوسرا ہی تو ہے اسی کو باٹھتے فرتے ہیں ملنے والوں میں ہمارے پاس اجافی تیری کمی ہی تو ہے سنا رہا ہوں چندویر اسے بھی سناوں گا ابھی عباس کمر صاحب پہ ہی آ رہا ہوں ابھی عمیر نظمی صاحب کے بعد عباس کمر صاحب پہ ہی آ رہا ہوں عباس کمر صاحب کا جکر کیا ہے چندویر نے تو عباس کمر ایک عیشہ شاعر ہے جس کی عمر تو کم ہے لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ اس کی بجورگیت بناتی ہے کیونکہ سال بڑھنے سے آدمی بجورگ نہیں ہوتا You mature with the damage not with the age جذبہ دل شرکشی سے چور ہونا چاہیے یہ عباس کمر صاحب کی وجل ہے جذبہ دل شرکشی سے چور ہونا چاہیے جو مناسب ہے وہ نامنجور ہونا چاہیے وہ حسین اتنا ہے وہ حسین اتنا ہے کہ اس کی پرستش کے لیے وہ حسین اتنا ہے کہ اس کی پرستش کے لیے جو نہ ہو راجی اسے مجبور ہونا چاہیے جو نہ ہو راجی اسے مجبور ہونا چاہیے آپ کی سادہ دلی آپ کی سادہ دلی خود آپ کی توہین ہے آپ کی سادہ دلی خود آپ کی توہین ہے حسن والوں کو جرہ مگرور ہونا چاہیے دیکھ کر جکھ میں جگر کہہ رہا ہے چاراگر دیکھ کر جکھ میں جگر کہہ رہا ہے چاراگر ٹھیک ہے گہرا ہے پر ناسور ہونا چاہیے ناسور ہونا چاہیے ابباس کمر صاحب کی ہی ایک دوسری وجل ہے عشقوں کو آرجوے رہائی ہے روئیے عشقوں کو آرجوے رہائی ہے روئیے آنکھوں کی اب اسی میں بھلائی ہے روئیے خوش ہیں تو پھر مسافر دنیا نہیں ہے آپ اس دشت میں بس آبلہ پائی ہے روئیے اس دست میں بس آبلہ پائی ہے روئیے ہم ہیں اسیر جبد ازاجت نہیں ہمیں اسیر کہتے ہیں قیدی کو ہم ہیں اسیر جبد ازاجت نہیں ہمیں رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے روئیے رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے روئیے ہندوستان کے ہی شائروں کی بات چلی ہے تو میں اپنے شہر میرٹ کے شائر ہیں عزر اقبال صاحب ان کا ایک کلام مجھے بہت پسند ہے میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جادہ چاہوں گا یہ بارے گم بھی اٹھایا نہیں بہت دنوں سے اس نے ہم کو بھی رولایا نہیں بہت دنوں سے چلو کی کھاک اڑائیں چلو شراب پیئیں چلو کی کھاک اڑائیں چلو شراب پیئیں کسی کا حضر منایا نہیں بہت دنوں سے یہ کیفیت ہے میری جان تجھے کھو کر کہ ہم نے خود کو بھی پایا نہیں بہت دنوں سے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دنوں سے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دنوں سے چندربیر کی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ میں اپنا لکھا ہوا کچھ سناؤں تو جو ایک نظم ہے یہ ہرسنگار کے فول یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ تیرے قدم چومنے کی خواہث میں ہم تیرے قدم چومنے کی خواہش میں ہم شام ہوتے ہی سڑک پر ہرسنگار کے فولوں کی طرح بچھ جاتے ہیں رات بھر آنکھ کی نمی ہم کو اس کی بوندوں کی طرح تاجہ رکھتی ہے انگینت صبحا تیرے پیرو سے ٹکرانے کی خواہش میں ہم انگینت صبحیں تیرے پیرو سے ٹکرانے کی خواہش میں ہم ٹرک کے پہیے کے نیچے کچل دیے جاتے ہیں کبھی بارش کا پانی کسی نالے میں پٹک دیتا ہے کبھی کسی بچے کی ننی انگلیاں کھیل کی اُب کے بعد اپنے بیچ میں مسل کے فینک دیتی ہیں یا کبھی کبھی جلتا ہوا سورج کشتوں میں جلا کے چھوڑ جاتا ہے پر کسی کسی دن کوئی پجارن بھگوان پر چڑھانے کیلئے لے جاتی ہے اور تیرا ٹھکرائیا ہوا یہ عشق عشور کا شرنگار بن جاتا ہے تیرا ٹھکرایا ہوا عشق عشور کا شرنگار بن جاتا ہے اب کیا سناوں اپنی لکھا سناوں ایک میں نے شاعر کا انٹرڈیکسن لکھا تھا انٹرڈیکسن تو میں نے اپنا لکھا تھا لیکن یہ ہر ایک شاعر کا انٹرڈیکسن بن گیا تھا تم نے پوچھا مجھ سے کہ کون ہوں میں تم نے پوچھا مجھ سے کہ کون ہوں میں می چوک کے جیسے نین سے جاگا جے بے پلٹی کاغز ٹٹولے جیبے پلٹی کاغز ٹٹولے جہن پر جوڑ ڈالا تو یاد آیا شائر ہوں میں وقت کے رکھشار پہ ٹکی ہوئی آنسو کی بوند ہوں میں آوارا ہوں نکمہ ہوں بوالی ہوں پیشے کے نام پہ دی جا سکنے والی سب سے بڑی گالی ہوں میں شائر ہوں میں ایک بچے کا کھلا جہن ہوں میں مجھبی تجارت داروں کا بہرے سیاست داروں کا دنیا کے ٹھیکے داروں کا عجیم دشمن ہوں شائر ہوں میں وہ جو عمر دھوئے میں اڑاتا جائے جس کا دن چائے اور رات شراب کی پیشے کیالی کے سہارے جائے ہاں وہی سور مچانے والا ہاں وہی شور مچانے والا ہاں وہی خاک اڑانے والا بے ساکتا ہوں بدنام ہوں بے کار ہوں میں بے ساکتا ہوں بدنام ہوں بے کار ہوں میں ہاں شائر ہوں میں جسے گھر والے اپنا کہنے سے ڈرتے ہیں وہ انگلیس میں کیا کہتے ہیں اسے بلیک سیپ وہی ہوں میں شائر ہوں میں میر و گالب ہوں میں ساہیر و فراک ہوں میں فیج و فراج ہوں سیو بٹالوی ہوں میں ایلی آئے جون ہوں میں جس کی لاس شراب کھانے کی چھت پر ملی دسمبر کے مہینے میں وہی مجاج ہوں میں جسے تم دھکیاتے ہو نکارتے ہو جلا دیتے ہو جیتے جی اسے تو تم کیا دیتے ہو ہاں مرنے پہ مجار بنا دیتے ہو وہی ہوں میں جذبوں کی تصویر بناتا ہوں خیالات میں رنگ بھرتا ہوں خود کو جلا کر دنیا کو روشن کرتا ہوں شائر ہوں میں جہاں ہر رشتہ ایک تجارت ہے جہاں ہر رشتہ ایک تجارت ہے ہر بات کا کوئی مطلب ہے وہاں بے مقصد بولنے والا وہاں بے مقصد بولنے والا بڑے احترام سے فریب کھانے والا آخری مسکراہت آخری گیت آخری آنسو ہوں میں ہاں شائر ہوں میں نیوکلر وار میں بچنے والے کوکروچ کی طرح آدمیوں کی بستی کا آخری انسان ہوں میں ہاں شائر ہوں میں ہاں شائر ہوں میں اب جو اگلی نظم میں پیس کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے بہت سمیں پہلے لکھی تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ کوئی تو سال ایسا آئے کہ جب یہ نظم ریلیونٹ نہ رہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے والا جب تک ہمارے اندر کا جانور ایسے جیتا رہے گا یہ نظم اور بھی سٹیک ہوتی رہے گی اس نظم کو پیس کرنے کی جائے چاہتا ہوں کہ خدا ہے یا تماشبین ہے بڑا سیڈی اسٹک ہے تو اب تو لگنے لگا ہے مجھ کو کی ویبت سرش کا سوکین ہے تو کبھی تیری آنکھوں سے پانی گرتے نہیں دیکھا کبھی تیری بھرائی ہوئی آواج کو نہیں سنا جبکہ تیرے نام پہ ہوتے ہیں یہاں حادثے روج روج کبھی جسم نچتے ہیں بچیوں کے کبھی ہوتا ہے بچوں کا قتل ایشگاہوں میں بیٹھے ہیں تجھے بیچنے والے سن رہا ہوں کہ ٹاٹ کے تمبو میں پڑا ہے تو میں نے سنا ہے کہ تجھ پہ لگا رکھے ہیں مہنگے ٹکٹ سنا ہے کہ اپنے ہی کچھ بندوں کے چھونے سے ہو جاتا ہے میلا بھی تو سنا ہے اپنے ہی کچھ بندوں کے چھونے سے ہو جاتا ہے میلا بھی تو سنا ہے تیرے نام پہ دیتے ہیں وہ تین طلاق سنا ہے تیرے نام پہ دیتے ہیں وہ تین طلاق کیا حلالہ میں بھی عصدار ہے تو دنیا جسے کہتے ہیں اگر یہ پلے کرنا ہی تھا تو کچھ پروپس پہ بھی خرچ کر لیتا کیوں لگا بیٹھا ہے تو کاسٹنگ میں اتنا بجٹ کم سے کم اتنا تو خرچ کرتا کی ملتا سب کو روٹی کپڑا اور مکان پر کرتی بھی شاید رہی ہوگی پرتی دواندی تیری پر کرتی بھی شاید رہی ہوگی پرتی دواندی تیری جو مانو کو رچ کر لے لیا ہے بدلہ تُو نے مانو سے بھی جب ہلنے لگا ہوگا سنگھا سن تیرا تو من روپی دانو کا بھی کیا نرمان پر اتنا کرنے کے بعد بھی تو شکتی سالی نہیں بن پایا یا خدا کبھی دیتے نہیں دیکھا تجھے کسی کو توفیق نہ ہی دے پایا تُو کسی کو سجا چھپا رہے گا تُو قیامت کے جھوٹے پردے کے پیچھے چھپا رہے گا تُو قیامت کے جھوٹے پردے کے پیچھے پر نہیں کر پائے گا ساڑھے سات ارب آوام کا انصاف نہیں کر پائے گا ساڑھے سات ارب آوام کا انصاف میرے خیال سے کافی ساری شائری ہو گئی ہیں کافی ڈسکسنس ہو گیا ہے اب میں آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملیں گے اگر وقت نے ملوایا تو اوکے بائی ٹیک کیئر ٹیک کیئر ٹیک کیئر ٹیک بہت ٹیک بہت ٹھوڑا ویٹ کریں شروع کرنے سے پہلے ٹیک اواز آرہی ہے میری آواز آ رہی ہے چندرویر آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جشنے اردو کی اس میفل میں میں ویجینت مان آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور جن سروکار منچ ٹونک کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ آ کر اپنی بات کہہ سکوں آج سے کوئی سات سو سال پہلے محبتوں کا ایک سلسلہ سرو ہوا تھا امیر خسرو صاحب نے حضرت نجام الدین اولیہ کی سرپرستی میں اردو جبان کا جو پودھا لگایا تھا وہ بڑھ کر ایک فلدار سجر بن چکا ہے اسی سجر پہ آئے کچھ نئے فولوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے مخاطب ہوں میں مائک لگا لیتا ہوں مائک ہیلو اب آ رہی آواز سہی آ رہی آواز سدارت اگر کنٹیمپراری اردو پویٹری کی بات کی جائے تو شاید تہجیب حافی کا جکر کیے بھی نہ وہ بات پوری نہیں ہو سکتی تہجیب حافی ایک ایسا شرمیلا شاعر جس کے شبدوں میں اتنا وجن ہے کہ اسے اپنے بات کہنے کے لیے کسی خاص ادائیگی کی جورت نہیں پڑتی ایک شاعر کی پہچان اس کے اشار ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں حافی صاحب کی ایک گزل آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا ڈوکٹر گنشیام ناد کچھاوا کا ہم ویلکم کرتے ہیں نمسکار سر تہجیب حافی کی ایک گزل پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا سو رہیں گے کی جاگتے رہیں گے سو رہیں گے کی جاگتے رہیں گے ہم تیرے خواب دیکھتے رہیں گے تو کہیں اور ہی ڈھونڈتا رہے گا ہم کہیں اور ہی کھلے رہیں گے راہگیروں نے راہ بدلنی ہے پیڑ اپنی جگہ کھڑے رہیں گے سبھی موسم ہے دسترس میں تیری سبھی موسم ہے دسترس میں تیری تُو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے تجھ کو پانے میں مسلہ یہ ہے تجھ کو کھونے کے وسوسے رہیں گے تُو ادھر دیکھ تُو ادھر دیکھ مجھ سے باتے کر یار چشمیں تو فوٹتے رہیں گے تُو جس طرح چوم کے ہمیں دیکھتا ہے حافی تُو جس طرح چوم کے ہمیں دیکھتا ہے حافی ہم ایک دن تیرے باجووں میں مرے ملیں گے ایک دوسری گجل ہے جو مجھے پرسنلی بہت پسند ہے میری فیوریٹ ہے اب میں وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ جہن پر جور دینے سے بھی یاد آتا نہیں کہ ہم کیا دیکھتے تھے جہن پر جور دینے سے بھی یاد آتا نہیں کہ ہم کیا دیکھتے تھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہم عام لوگوں سے بلکل جدہ دیکھتے تھے تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں ملی ہوئی بد دعا یاد آتی تھی تب ہمیں اپنے پرکھوں سے ورسے میں ملی بد دعا یاد آتی تھی جب کبھی اپنی آنکھوں سے تجھے شہر جاتا ہوا دیکھتے تھے سچ بتائیں سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پہ توجہ دلائی ہماری سچ بتائیں تو تیری محبت نے خود پہ توجہ دلائی ہماری تُو ہمیں چومتا تھا ہم گھر جا کر بڑی دیر تک آئی نہ دیکھتے تھے سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا تھا سارا دن ریت کے گھر بناتے ہوئے اور گراتے ہوئے بیٹ جاتا تھا شام ہوتے ہی ہم تربینوں میں اپنی چھت سے خدا دیکھتے تھے دوست کس کو پتا ہے کی وقت دوست کس کو پتا ہے کی وقت اس کی آنکھوں سے پھر کیسے پیش آیا ہم اکھٹے تھے ہستے تھے گاتے تھے ایک دوسرے کو بڑا دیکھتے تھے اب بھی ساؤنڈ نہیں ہے کیا سر ساؤنڈ نہیں آ رہا کیا جنڈرویر ساؤنڈ نہیں آ رہا بھی آواز نہیں آ رہی سر ساؤنڈ نہیں آ رہا گیا کوئی تو بتاؤ ساؤنڈ آ رہا ہے نہیں اسی جگہ پر اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کر آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ ہی یہ سب اشارے کھلے ملیں گے پلٹ کر آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے شوگوار ہو لانت ہے ایسے شخص پر اور بے سمار ہو اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں اب اتنی دیر بھی نہ لگا یہ نہ ہو کہیں کہ تُو جا چکا ہو اور تیرا انتجار ہو میں فول ہوں تو تیرے بالوں میں کیوں نہیں میں فول ہوں تو تیرے بالوں میں کیوں نہیں تُو تیر ہے تو میرے کلے جے کے پار ہو ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر ایک آستین چڑھانے کی عادت کو چھوڑ کر حافی تم آدمی تو بہت شاندار ہو اب تیجیب حافی صاحب کی ہی نظم پیس کرنے کی اجازت چاہوں گا اب تک آپ نے گجلیں سنی ہیں ان کی تو یہ ایک نظم ہے جو میری پرسنل بہت پسند کرتا ہوں میں سے پرسنلی جب وہ اس دنیا کے شور اور خاموشی سے کتا تعلق ہو کر انگلیس میں گصہ کرتی ہے جب وہ اس دنیا کے شور اور خاموشی سے کتا تعلق ہو کر انگلیس میں گصہ کرتی ہے میں تو ڈر جاتا ہوں پر کمرے کی دیواریں ہسنے لگتی ہے وہ ایک ایسا فول ہے وہ ایک ایسا فول ہے جس پر اس کی خوشبو بوز بنی ہے وہ ایک ایسی آگ ہے جسے صرف دہکنے سے مطلب ہے وہ ایک ایسا خواب ہے جسے دیکھنے والا خود مشکل میں پڑ سکتا ہے اسے چھونے کی خواہیس تو ٹھیک ہے لیکن اسے چھونے کی خواہیس تو ٹھیک ہے لیکن پانی کو کون پکڑ سکتا ہے وہ ہر ایک رنگ سے واقف ہے وہ ہر ایک رنگ سے واقف ہے بلکہ ہر ایک رنگ کے سجرے تک سے واقف ہیں اسے پتا ہے کہ کن خوابوں سے آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں ہم نے جنہیں نفرت سے منصوف کیا وہ ان پیلے فولوں کی بھی عجت کرتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر ایسی سطریں کھیچتی ہے کبھی کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پینسل لے کر ایسی سطریں کھیچتی ہے کہ سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے صرف اسی کے ہاتھوں سے ہر چیز اصل میں آ سکتی ہے وہ چاہے تو دنیا ترتیب میں آ سکتی ہے ہر ایک پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرانے کی خواہیس میں جندہ ہے ہر ایک پتھر اس کے پاؤں سے ٹکرانے کی خواہیس میں جندہ ہے لیکن یہ تو اسی ادھورے پن کا جہان ہے ہر پنجرے میں ایسے قیدی کب ہوتے ہیں ہر کپڑے کی قسمت میں ایسا جشن کہاں میری بے مقصد باتوں سے تنگ بھی ہو جاتی ہے تو جاہر نہیں ہونے دیتی اسے وقت کی پابندی سے کیا مطلب وہ تو بند گھڑی پہن کر بھی کولی جا جاتی ہے اسی کڑی میں جو دوسرا نام ہے ان کی شخصیت حافی صاحب کی شخصیت سے بلکل جدہ ہے جہاں حافی صاحب کا سرمانہ اور بینہ دیاکاری کے شاعری پڑھنا ان کی یو ایس پی ہے وہیں علی جہریون کے سبد تو خوبصورت ہیں ہی لیکن وہ شبدوں سے جیسے کھیلتے ہیں ان کی آواز کا اتار چڑھا ان کی شاعری کو ایک الگ ہی مقام پر لے جاتا ہے شروعات کرنا چاہوں گا ان کی سب سے مقبول گزل سے تُم سروت کو پڑتی ہو تُم سروت کو پڑتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہو تُم سروت کو پڑتی ہو کتنی اچھی لڑکی ہو بات نہیں سنتی ہو کیوں بات نہیں سنتی ہو کیوں گزلیں بھی تو سنتی ہو کیا رشتہ ہے شاموں سے کیا رشتہ ہے شاموں سے سورج کی کیا لگتی ہو میں تو جیتا ہوں تم میں میں تو جیتا ہوں تم میں تم کیوں مجھ پہ مرتی ہو آدم اور سدھر جائے آدم اور سدھر جائے تم بھی حد ہی کرتی ہو کس نے جینس کری ممنون ممنون مینز بین کرنا ہوتا ہے کس نے جینس کری ممنون پہنو اچھی لگتی ہو علی جہریون صاحب کی دوسری گجل پیس کرتا ہوں پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے قربتے لمز کو گالی نہ بنا جانے دے چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کر دونوں بھائی چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کر دونوں بھائی جا چکی ہے نا بس چھوڑ اب جانے دے تو تو ہر روز نئے حسن پہ مر جاتا ہے تو سکھائے گا مجھے عشق ہے کیا جانے دے جانتا ہوں کی تیری کون سی مجبوری تھی اب میرے سامنے ٹسوے نہ بہا جانے دے پیار میں جسم کو یکسر نہ مٹا جانے دے بات مقدر کی ہے ساری بات مقدر کی ہے ساری وقت کا لکھا مارتا ہے کچھ سجدوں میں مر جاتے ہیں کچھ کو شجدہ مارتا ہے صرف ہم ہی ہیں صرف ہم ہی ہیں جو تم پر پورے کے پورے مرتے ہیں ورنہ کسی کو تیری آنکھیں کسی کو تیرا لہزہ مارتا ہے شہر میں ایک نئے شہر میں ایک نئے کاتل کے حسن و سکھن کے بلوے ہیں شہر میں ایک نئے کاتل کے حسن و سکھن کے بلوے ہیں اس سے بچ کے رہنا بندہ شیر سنا کے مارتا ہے اس سے بچ کے رہنا بندہ شیر سنا کے مارتا ہے یہ جرم مجھ سے نہیں ہو سکا نہیں کیا ہے یہ جرم مجھ سے نہیں ہو سکا نہیں کیا ہے خواب میں بھی اسے بے ردہ نہیں کیا ہے میں ایک شخص کو امان جانتا ہوں تو کیا میں ایک شخص کو ایمان جانتا ہوں تو کیا خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے وقت اسی لیے تو میں رویا نہیں بچھڑتے وقت تجھے روانہ کیا ہے جدہ نہیں کیا ہے یہ بدتمیج یہ بدتمیج اگر تجھ سے ڈر رہے ہیں تو تجھے بگاڑ کے میں نے برا نہیں کیا ہے ایک دوسری گجل پیس کرتا ہوں علی جہریون صاحب کی اس طرح سے نہ آج ماہو مجھے اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے اس طرح سے نہ آج ماہو مجھے اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے این ممکن ہے میں پلٹ آؤں این ممکن ہے میں پلٹ آؤں اس کی آواز میں بلاؤ مجھے میں نے بولا تھا یاد متانا جھوٹ بولا تھا یاد آؤ مجھے حالت جو ہماری ہے تمہاری تو نہیں ہے ایسا ہے تو پھر یہ کوئی یاری تو نہیں ہے تنہا ہی سہی لڑ تو رہی ہے وہ اکیلی بس تھک کے گری ہے اب ہی ہاری تو نہیں ہے یہ تو جو محبت میں سلہ مانگ رہا ہے اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے اے شخص تو اندر سے بھکاری تو نہیں ہے اسی کڑی میں جو تیسرے شائر ہیں وہ میرے سب سے فیوریٹ شائر ہیں امیر نظمی صاحب اور ان کی شائری کی ایک وسیستہ ہے کہ جائے تر شائروں کی جو گجل ہوتی ہے اس میں ایک آدھ سیر اس گجل کا اچھا ہوتا ہے لیکن امیر نظمی صاحب کی گجل کا ایک ایک شیر سننے اور سمجھنے لائک ہوتا ہے میں شروعات کرنا چاہوں گا ان کی لکھیوی پہلی گجل سے میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے جتنا بھی روشن ہو جنگل جنگل ہے میں ہوں تم ہو بیلے پیڑ پرندے ہیں میں ہوں تم ہو بیلے پیڑ پرندے ہیں کتنے دن کے بعد مکمل جنگل ہے مجھ میں ایک گوشہ تک آباد نہیں جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے میرا ہاتھ پکڑ لے پاگل جنگل ہے اب ایک دوسری شاندار گجل پیس کرنے کی جانا چاہوں گا امیر نجمی صاحب کی بڑے تحمل سے رفتہ رفتہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے بچا ہے تجھ میں جو میرا حصہ نکالنا ہے یہ روح برسوں سے دفن ہے تم مدد کروگے بدن کے ملبے سے اسے جندہ نکالنا ہے نجر میں رکھنا کوئی گم سناش گا حق مجھے سکھن بیچنا ہے کھرچا نکالنایا ہے نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے یہ تیس برسوں سے کچھ پیچھے چل رہی ہے یہ تیس برسوں سے کچھ پیچھے چل رہی ہے مجھے گھڑی کا خراب پرجہ نکالنا ہے میں ایک کردار سے بڑا تنگ ہوں کلمکار مجھے کہانی میں ڈال گصہ نکالنا ہے مجھے کہانی میں ڈال گصہ نکالنا ہے دوسری رجل پیس کرتا ہوں امیر نجمی صاحب کی کہ ایک تاریخ مکرر پر تُو ہر ماہ ملے جیسے دفتر میں کسی شکش کو تنخواہ ملے رنگ اکھڑ جائے تو جاہر ہو پلاستر کی نمی کہہ کہا کھوڑ کے دیکھو تو تمہیں آہ ملے میں تو ایک عام سپاہی تھا حفاظت کے لیے شہجادی تیرا حق تھا تجھے شاہ ملے کھیل دونوں کا چلے تین کا دانا نہ پڑے سیڑھیاں آتی رہیں ساپ کا کھانا نہ پڑے دیکھ میمار پرندے بھی رہیں گھر بھی بنے دیکھ میمار پرندے بھی بنے گھر بھی رہیں نکشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے نکشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہی سرشدید میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہی سرشدید کچھ ایسا کر مجھے سگرٹ کو جلانا نہ پڑے اس تعلق سے نکلنے کا کوئی رشتہ دے دے اس پہاڑی پہ بھی بارود لگانا نہ پڑے ربت کی خیر ہے بس تیری انا بچ جائے اس طرح جا کی تجھے لوٹ کے آنا نہ پڑے ہزر ایسا ہو کی چہرے پہ نجر آ جائے یکم ایسا ہو کی دکھ جائے دکھانا نہ پڑے یکم ایسا ہو کی دکھ جائے دکھانا نہ پڑے ایک دوسری غزل پیس کرنے کی جازت چاہوں گا نجمی صاحب کی ہی ہے تیرے بدن کے مطابق ڈھلے گی کچھ دن تک ابھی چوبے گی اداسی ابھی نہیں تو ہے ہمارے دین میں جائز ہے تین روج کا شوک ہمارے دین میں جائز ہے تین روج کا شوک بچھڑ کر اس کو ابھی دن دوسرا ہی تو ہے اسی کو بانٹتے فرتے ہیں ملنے والوں میں ہمارے پاس اجافی تیری کمی ہی تو ہے ہمارے پاس اجافی تیری کمی تو ہے سنا رہا ہوں چندویر اسے بھی سنا رہا ہوں گا ابھی عباس کمر صاحب پہ ہی آ رہا ہوں میں ابھی عمیر نظمی صاحب کے بعد عباس کمر صاحب پہ ہی آ رہا ہوں جس کی عمر تو کم ہے لیکن اس کی جو سوچ ہے وہ اس کی بجورگیت بناتی ہے کیونکہ سال بڑھنے سے آدمی بجورگ نہیں ہوتا جس کی بجورگ نہیں ہوتا جس کی بجورگ بجورگ نہیں ہوتا ار Pill سار کرشی سے چور ہونا چاہیے یہ عباس کمر صاحب کی وجل ہے یہ جس کی بجورگ جس کی بجورگ چور ہونہ چاہیے جو مناسب ہے وہ نامنجور ہونہ چاہیے وہ حسین اتنا ہے وہ حسین اتنا ہے کہ اس کی پرشتش کے لیے جو نہ ہو راجی اسے مجبور ہونا چاہیے آپ کی سادہ دلی خود آپ کی توہین ہے حسن والوں کو جرہ مگرور ہونا چاہیے دیکھ کر جکھ میں جگر کہہ رہا ہے چارا گر ٹھیک ہے گہرا ہے پر ناسور ہونا چاہیے اب باز کمر صاحب کی ہی ایک دوسری رجل ہے عشقوں کو آرجوے رہائی ہے روئیے عشقوں کو آرجوے رہائی ہے روئیے آنکھوں کی اب اسی میں بھلائی ہے روئیے خوش ہیں تو پھر مسافرے دنیا نہیں ہیں آپ اس دشت میں بس آبلہ پائی ہے روئیے اس دست میں بس آبلہ پائی ہے روئیے ہم ہیں اسیر جبد عزاجت نہیں ہمیں اسیر کہتے ہیں قیدی کو ہم ہیں اسیر جبد عزاجت نہیں ہمیں رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے روئیے رو پا رہے ہیں آپ بدھائی ہے روئیے ہندوستان کے ہی شاعروں کی بات چلی ہے تو میں اپنے شہر میرٹ کے شاعر ہیں عزار اقبال صاحب ان کا ایک کلام مجھے بہت پسند ہے میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی چلو کی خاک اڑائیں چلو کی خاک اڑائیں چلو شراب پیئیں چلو کی کھاک اڑائیں چلو شراب پیئیں کسی کا حضر منایا نہیں بہت دنوں سے یہ کیفیت ہے میری جان تجھے کھو کر کہ ہم نے خود کو بھی پایا نہیں بہت دنوں سے یہ خوف ہے کہ رگوں میں لہو نہ جم جائے تمہیں گلے سے لگایا نہیں بہت دنوں سے چندربیر کی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ میں اپنا لکھا ہوا کچھ سناؤں تو جو ایک نظم ہے یہ ہرسنگار کے فول یہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ تیرے قدم چومنے کی خواہث میں ہم تیرے قدم چومنے کی خواہث میں ہم شام ہوتے ہی سڑک پر ہرسنگار کے فولوں کی طرح بچھ جاتے ہیں رات بھر آنکھ کی نمی ہم کو اس کی بوندوں کی طرح تاجہ رکھتی ہے انگینت صبح تیرے پیرو سے ٹکرانے کی خواہث میں ہم انگینت صبح تیرے پیرو سے ٹکرانے کی خواہش میں ہم ٹرک کے پہیے کے نیچے کچل دیے جاتے ہیں کبھی بارش کا پانی کسی نالے میں پٹک دیتا ہے کبھی کسی بچے کی ننی انگلیاں کھیل کی اُب کے بعد اپنے بیچ میں مسل کے فینک دیتی ہیں یا کبھی کبھی جلتا ہوا سورج کشتوں میں جلا کے چھوڑ جاتا ہے پر کسی کسی دن کوئی پجارن بھگوان پر چڑھانے کیلئے لے جاتی ہے اور تیرا ٹھکرایا ہوا یہ عشق عشور کا شرنگار بن جاتا ہے تیرا ٹھکرایا ہوا عشق عشور کا شرنگار بن جاتا ہے اب کیا سناؤں اپنائی لکھا سناؤں ایک میں نے شائر کا انٹوڈیکشن لکھا تھا انٹوڈیکشن تو میں نے اپنا لکھا تھا لیکن یہ ہر ایک شائر کا انٹوڈیکشن بن گیا تھا تم نے پوچھا مجھ سے کی کون ہوں میں میں چوک کے جیسے نین سے جاگا جے بے پلٹی کاغز ٹٹولے جہن پر جور ڈالا تو یاد آیا شائر ہوں میں وقت کے رکھشار پہ ٹکی ہوئی آنسو کی بوند ہوں میں آوارا ہوں نکمہ ہوں بوالی ہوں پیشے کے نام پہ دی جا سکنے والی سب سے بڑی گالی ہوں میں شائر ہوں میں ایک بچے کا کھلا جہن ہوں میں مجھبی تجارت داروں کا بہرے سیاست داروں کا دنیا کے ٹھیکے داروں کا عجیم دشمن ہوں شائر ہوں میں وہ جو عمر دھوئے میں اڑاتا جائے وہ جو عمر دھوئے میں اڑاتا جائے جس کا دن چائے اور رات شراب کی پیالی کے سہارے جائے ہاں وہی سور مچانے والا ہاں وہی شور مچانے والا ہاں وہی خاک اڑانے والا بے ساکتا ہوں بدنام ہوں بے کار ہوں میں بے ساکتا ہوں بدنام ہوں بے کار ہوں میں ہاں شائر ہوں میں جسے گھر والے اپنا کہنے سے ڈرتے ہیں وہ انگلیس میں کیا کہتے ہیں اسے بلیک سیپ وہی ہوں میں شائر ہوں میں میر و گالب ہوں میں ساہیر و فراک ہوں میں فیج و فراج ہوں سیو بٹالوی ہوں میں ایلیا جون ہوں میں جس کی لاس شراب کھانے کی چھت پر ملی دسمبر کے مہینے میں وہی مجاج ہوں میں جسے تم دھکیاتے ہو نکارتے ہو جلا دیتے ہو جیتے جی اسے تو تم کیا دیتے ہو ہاں مرنے پہ مجار بنا دیتے ہو وہی ہوں میں جذبوں کی تصویر بناتا ہوں خیالات میں رنگ بھرتا ہوں خود کو جلا کر دنیا کو روشن کرتا ہوں شائر ہوں میں جہاں ہر رشتہ ایک تجارت ہے جہاں ہر رشتہ ایک تجارت ہے ہر بات کا کوئی مطلب ہے وہاں بے مقصد بولنے والا وہاں بے مقصد بولنے والا بڑے احترام سے فریب کھانے والا آخری مسکراہت آخری گیت آخری آنسل ہوں میں ہاں شائر ہوں میں نیوکلر وار میں بچنے والے کو کروچ کی طرح نیوکلر وار میں بچنے والے کا کروچ کی طرح آدمیوں کی بستی کا آخری انسان ہوں میں ہاں شائر ہوں میں ہاں شائر ہوں میں اب جو اگلی نظم میں پیس کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے بہت سمیں پہلے لکھی تھی لیکن مجھے لگتا تھا کہ کوئی تو سال ایسا آئے کہ جب یہ نظم ریلیونٹ نہ رہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے والا جب تک ہمارے اندر کا جانور ایسے جیتا رہے گا یہ نظم اور بھی سٹیپ ہوتی رہے گی اس نظم کو پیس کرنے کی جائے چاہتا ہوں کہ خدا ہے یا تماشبین ہے خدا ہے یا تماشبین ہے بڑا سیڈیا سٹک ہے تو اب تو لگنے لگا ہے مجھ کو کی ویبت سرش کا سوکین ہے تو کبھی تیری آنکھوں سے پانی گرتے نہیں دیکھا کبھی تیری بھرائی ہوئی آواج کو نہیں سنا جبکہ تیرے نام پہ ہوتے ہیں یہاں حادثے روج روج کبھی جسم نچتے ہیں بچیوں کے کبھی ہوتا ہے بچوں کا قتل ایشگاہوں میں بیٹھے ہیں تجھے بیچنے والے سن رہا ہوں کہ ٹاٹ کے تمبو میں پڑا ہے تو میں نے سنا ہے کہ تجھ پہ لگا رکھے ہیں مہنگے ٹکٹ سنا ہے کہ اپنے ہی کچھ بندوں کے چھونے سے ہو جاتا ہے میلا بھی تو سنا ہے تیرے نام پہ دیتے ہیں ہیں وہ تین طلاق سنا ہے تیرے نام پہ دیتے ہیں وہ تین طلاق کیا حلالا میں بھی عصدار ہے تو دنیا جسے کہتے ہیں اگر یہ پلے کرنا ہی تھا تو کچھ پروپس پہ بھی خرچ کر لیتا کیوں لگا بیٹھا ہے تو کاسٹنگ میں اتنا بجٹ کم سے کم اتنا تو خرچ کرتا کی ملتا سب کو روٹی کپڑا اور مکان پرکرتی بھی شاید رہی ہوگی پرتی دوندی تیری جو مانو کو رچ کر لے لیا ہے بدلہ تُو نے مانو سے بھی جب ہلنے لگا ہوگا سنگھا سن تیرا تو منروپی دانو کا بھی کیا نرمان پر اتنا کرنے کے بعد بھی تُو شکتی سالی نہیں بن پایا یا خدا کبھی دیتے نہیں دیکھا تجھے کسی کو توفیق نہ ہی دے پایا تُو کسی کو سجا چھپا رہے گا تُو قیامت کے جھوٹے پر دے کے پیچھے چھپا رہے گا تُو قیامت کے جھوٹے پر دے کے پیچھے پر نہیں کر پائے گا ساڑے سات ارب آوام کا انصاف نہیں کر پائے گا ساڑے سات ارب آوام کا انصاف میرے خیال سے کافی ساری شائری ہو گئی ہیں کافی ڈسکسنس ہو گیا ہے اب میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملیں گے اگر وقت نے ملوایا تو اوکے بائی ٹیک کیئر